سر برہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ شہزاد حضور عجمل علماء حضور سرکار آزم بابو کا اور سے مقدس شاہ نے کہا کہا ہے یہ آل محمد ہے کی پوشاک میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا اور جس دن سے ہے مہر پہ اب آس کا قبضہ بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا ہزارات آپ کے سامنے بہت اچھ انداز میں ناتے پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا حافظ شاہد عزار تنبی اور اپستبی نے جو سرکار حضور مفقر ملت کا فیضان لے کے جو سرکار مقدم پاک کا فیضان لے کے جو سرکار آزم بابو کا فیضان لے کے آزم بابو کے عرض میں ناتے پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا میں دو تین شرح پڑھتا ہوں بات سے چلے گئے تو پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے کہ قلب میں جذبہ ایم کہاں سے آتا ایک مرتبہ عاشقِ رسول بولو تڑب کے سبان اللہ قلب میں جذبِ ایمان کہاں سے آتا آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا ہائے خدا یہ کیے اعلان کہاں سے آتا یعنی پتخانوں میں تو پان کہاں سے آتا اور تجھ پہ قربان تجھ پہ قربان ملی جان ربی الول تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا ہم تمامی مسلمانوں کے اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو ہند الولی عطائے رسول خاجہ خاجگاہ خاجہ مہن الدین چستی سماج میرے لئے میں کا احسان ہم تمامی ہند کے مسلمانوں کے اوپر ہیں تو ایک مرتبہ خاجہ کے دیوانے مجل جائے خاجہ کے نام پہ بولے سبحان اللہ کہ خاجہ ہند کا خاجہ ہند کا احسان ہے ہم پہ یارو ورنہ بھالت میں مسلمان کہاں سے آتا اب آئیے درات کتاب فرمانے کے لئے میں ملتبہ سوں عصیر مغدوم سمنا عطائے حضور مطین الاولیاء حضرت حافظو کیا لئے عظیم محبوبی بستوی مدازل علی ونورانی کا استقبال کر لیا جائے پورا مجمع نارو کا جواب دے نار تبیر نار رسالت حرس مقدس فیضان آزم بابو فیضان مغدوم سمنا مسلک عالی حضرت فیضان حضور مطین الاولیاء نار تبیر نار رسالت دکھا دے کھانے کا با مدینہ کا پتا دے دے میرے ہاتھوں میں دامنے محمد مصطفیٰ دے دے اور یزیدوں نے یہاں چاروں ترم مقتل سجائے ہیں خدا بندہ مسلمانوں کو حسینی حوصلہ دے دے خدا بندہ مسلمانوں کو حسینی حوصلہ دے دے کرسی ایک کتابت میں حضرت حافظو کیا لئے عظیم تابت بلا محبوبی بستوی مدازل علی ونورانی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل علیه ونعوذ باللہ من شنور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لا 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 ومن يغلله فلا هادی لہا ونشہدو ان لا الہ الا اللہ ونشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک اللہ رحمت للعالمین آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین المقین المتین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رحمت العالمین محترم سامعین حضرین آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقو مولا حضور تائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کریں اور ڈھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلات و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بابو تھوڑے دیر آپ لوگ رضاکار ہیں دیکھئے وہاں پراتھے دکان پر کیا ہو رہا ہے دو چار لوگ مہا جائے ہیں آپ لوگ یہیں کھل کر رہے ہیں محبت کے ساتھ جو لوگ پراتھے کی دکان پر ہوں چارٹ کی دکان پر ہوں اُٹھ سے آزم بابو میں آئے ہیں نہ کی پراتھے کا سیلہ یہاں لینے کے لئے آئے ہیں فیضانِ آزم بابو حاصل کرنے کے لئے آپ کو پراتھے کی دکان کی ضرورت نہیں بلکہ سپنڈال کی ضرورت کریں اس لئے میں بڑے محبت و خلوص کے ساتھ تمام آئے ہوئے ظاہری سے یہ اعتماد کروں گا کہ وہ حضرات محفلِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں اور سے آزم بابو جو آپ نے رچایا بسایا سجایا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کریں یہ علماء اکرام بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کے یہاں اکٹھا ہونے کو آزم بابو لہی رحمہ کے صدقے سے قابل و قبول فرمائے اسے میں سمجھ رہا ہوں کافی لوگ لوگ دشتر بہم پتہ نہیں کیوں آپ لوگ نسار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیعول اول نسار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیعول اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی دو خوشیہ منا رہے تھے محترم سامعین و حاضرین یہ ماہ ربیعول اول شریف کا مقدس مہینہ ہے اللہ رب العزت کا فرمانے علی شان ہوتائے وما رسلناک اللہ رحمت اللہ العالمین اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر دے دے سارے جہان سے مراز صرف ہم نہیں صرف آپ نہیں صرف آپ کا یہ قصبہ نہیں صرف آپ کا یہ قریہ نہیں صرف آپ کا یہ ذلہ نہیں بلکہ نیو کہلیا جائے صرف حضرت انسان ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے سارے جہان کے مخلوقات سے مراد ہم سب یہ لیتے ہیں کہ رب تبارک بطالہ نے اس زمین کے اوپر اس نیل کو آسمان کے نیچے تقریباً بارہ ہزار مخلوق پیدا کیا اور تمام مخلوقات کے لئے رب کے پیارے رسول سب کے لئے رحمت بند کے تشریف لائے محترم سامین و حاضرین ہم اور آپ عرص آدم بابو علیہ الرحمت و رضوان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہم اگر عدب و احترام سے بیٹھتے ہیں یہاں ہم عقیدے سے بیٹھتے ہیں یہاں ہم محبت سے بیٹھتے ہیں یہاں ہم لگاؤ سے بیٹھتے ہیں انشاءاللہ الرحمان یہاں سے ہمارے دامن مراد خالی نہیں جائیں گے بلکہ یہاں سے ہمارے دامن مراد بھر کر کے جائیں گے مشرسے کی محبت ہونی چاہیے عقیدت ہونی چاہیے انصیت ہونا چاہیے لگاؤ ہونا چاہیے کیونکہ آزم بابو کو ہم سے تعلق ہے اور آزم بابو کا کس سے تعلق ہے مدینے والے سے تعلق ہے اس لیے یہ ان نسبتوں سے شیم انتاز ہوا کر 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 محترم سامین و حاضرین بارہ عربی الاول شریف کا مقدس مہینہ اس مبارک مہینے میں اللہ کے بیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور رب تبارک وطالہ نے اسی نبی کے صدقے سے حدیثِ خدسی اللہ رب پھلیزت ارشاد فرماتا ہے لولا قلمہ اظہرت ربوبیہ اگر مجھے میرے محنوب کا پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے میں اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہیں کرتا اور سامین و حاضرین خوش نصیبی کی بات جہاں تک ہے ساری دنیا جانتی ہے اللہ کے بیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کے تشریف لائے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثِ پاک ہے انا خاتم النبیین وانتم خاتم العمام اگر رب نے مجھے آخری نبی بنا کے پیدا کیا ہے تو آپ کو آخری امت بھی بنا کے پیدا کیا گیا ہے سامین و حاضرین مختصر سا وقت ملائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی موقع کا چند کلمات آپ کے سامنے بیان کروں جس کے عرصے پاک میں ہم بیٹھے ہیں جس کی نسبت میں ہم بیٹھے ہیں ان کی نسبت کہاں سے جا کے ملتی ہے اور اس سے کیسے ممتاز ہوتی ہے محترم سامین و حاضرین اللہ کے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے نبی کے نانا کا نام حضرت وحب ہے نبی کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہے اور آپ کی والد محترمہ کا نام حضرت عامنا خاتون ہے جانتے ہیں نا جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں ہمیں بولو یار جانتے ہیں نا جب نبی کے نانا حضرت وحب آپ کے دادا حضرت مطلب کے پاس آئے رشتہ لے گئے اے حضرت عبد المطلب میں اپنی بیٹی کا نکاح اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تو حضرت عبد المطلب نے یہ نہیں بیان کیا کہ اے وحب جاؤ فلا ڈیٹ میں ہم لوگ تقریبا یکیس لوگ آئیں گے اور شادی کا دین مقام سب کچھ تے تمام ہوگا یہ نہیں کہا یا یہ نہیں فرمایا نبی کے دادا نے کہ جہیز میں آپ کونسی گاڑی دیں گے یہ کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ نبی کے دادا حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ رشتہ لے کے آئے ہیں نبی کے نانا حضرت وحب نے فرمایا ہاں میں رشتہ لے کے آیا ہوں حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتا ہے اگر آپ رشتہ لے کے آئے ہیں تو اپنی بیٹی کا سب سے پہلے نام بتاتا ہے اپنی بیٹی کا نام بتاتا ہے حضرت وحب فرماتا ہے میری بیٹی کا نام آمدہ ہے جیسے حضرت عبد المطلب نے سنا کہ آپ کی بیٹی کا نام آمدہ ہے کہا اے حضرت وحب جاؤ مجھے یہ رشتہ منظور ہے حضرت وحب بیان کرتے ہیں اے عبد المطلب معاملہ سمجھ میں نہیں آیا اے عبد المطلب معاملہ سمجھ میں نہیں آیا دنیا لڑکی دیکھتی ہے دنیا لڑکی کے بارے میں جانچتی ہے پرخری ہے اس کے نانی اور دادی تک دیکھتی ہے لیکن اے حضرت مطلق آپ نے نام پوچھا اور رشتہ متین کر دیا رشتہ تائے کر دیا حضرت عبد المطلق کے حضرت وہاں فرماتے ہیں حاملہ سمجھ میں نہیں آیا حضرت عبد المطلق بیان کرتے ہیں میں نے نام اس لیے پوچھا آپ نے حضرت عاملہ خاتون بتایا عاملہ کے معنی آفیت کے ہوتے ہیں عاملہ کے معنی سکون کے ہوتے ہیں عاملہ کے معنی امان کے ہوتے ہیں مجھے یہ رشتہ مندور ہے گویا کہ حضرت عبد المتلم نے رشتہ منظور کر لیا اب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت عاملہ خاتون یعنی نبی کے والدہ محترمہ سے تیہ ہو گیا رشتہ تیہ ہو گیا نکاح ہو گیا حضرت عبداللہ اور حضرت عاملہ خاتون نبی کی والدہ محترمہ ایک ساتھ رہنے لگی کچھ عرصہ گزر گیا ایک مہینے گزر گئے دو مہینے گزر گئے اب میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم حضرت عاملہ خاتون کے شکم میں آگئے حمل میں آگئے محترم سامعین و حاضرین تقریباً کچھ عرصہ اور گزرہ حضرت عبداللہ تجارت کے گرس سے کہیں باہر تشریف لے کے چلے گئے حضرت عبداللہ نے حضرت عاملہ سے کہا اے عاملہ خاتون میں تجارت کی گرس سے کہیں باہر جا رہا ہوں حضرت عاملہ نے کہا ٹھیک ہے آج کا زمانہ نہیں تھا انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا موبائل وارشپ کا زمانہ نہیں تھا حضرت لوگ اس کے پہلے جب تجارت پہ جایا کرتے تھے بلکہ یہ کہلیا جائے ڈاک کا زمانہ نہیں تھا لوگ تجارت پہ جاتے تھے کوئی حال بھیجنا ہوتا تھا کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تھا کوئی میسیج ڈالنا ہوتا تھا قاسد کے ذریعے ڈالا جاتا تھا حضرت عبداللہ تجارت کے گرس سے باہر چلے گئے ایک مہینہ گزر گیا دو مہینے گزر گئے پانچ مہینے گو ہو گئے ہیں پانچ مہینے کا زمانہ گزرا ہے میرے پیارے آقالی صلاح و تسلیم حضرت آمینہ کے شکم میں ہیں پانچ مہینے کے بعد حضرت عبدالمطلیب کی بارگاہ ہمیں کوئی قاسد پہنچا اے عبدالمطلیب آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا راستے میں انتقال ہو گیا اپنا مقام پر حضرت عبدالمطلیب آ کر کے اپنی بہو حضرت آمینہ کو جب یہ خبر سنائی کہ آپ کے شہر نام دادار کا انتقال ہو گیا حضرت عبدالمطلیب نے یہ خبر بتائی ہے حضرت آمینہ خاتون دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیتی ہیں زارو کتار ہو کر کے رونا شروع کر دیتی ہیں آہو بقا کا کرنا شروع کر دیتی ہیں رب کی بارگاہ میں گلیوزاری کرنا شروع کر دیتی ہیں اے مالک مولا ابھی بی نے میرے شکم کے اندر بچے کو داخل کیا ہے اور پیدا ہونے سے پہلے یہ یتیم ہو گیا پہلا پیدا ہونے سے پہلے یہ بے بس ہو گیا پہلا پیدا ہونے سے پہلے یہ بے کس ہو گیا اب اسے سہارا کون دے گا حضرت عبدالمطلیب جب آئے حضرت آمینہ خاتون ان کے زبان سے یہ ہوتے کلمہ سنے حضرت عبدالمطلیب بیان فرماتے ہیں اے آمینہ خاتون ارے کیسے یتیم کہہ رہی ہو جو آپ کے شکم میں بچہ ہے خبردار خبردار آج کے بعد اس بچے کو یتیم نہ کہنا ارے یتیموں کا والی ہے بے کسوں کا کس ہے بے بسوں کا بس ہے یہ تو یتیموں کو سہارا دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے محترم سامعین و حضرین عرب کا دستور تھا عرب کا ریباش تھا عرب کا ماحول تھا جس کا شوہر اتقال کر جاتا تھا وہ سال ایک سال تک نئے کپڑے نئی پہنا کرتی تھی عورت وہ ایک سال تک خوشبوں نہیں لگایا کرتی تھی محترم سامعین و حضرین حضرت عبداللہ حضرت عبدالمطلی کعبے کے متولی تھے مکہ کے سردار تھے خاندان پریش کے سردار تھے ایک روز حضرت عبدالمطلی بیان فرماتے ہیں میں خان ایک عبا کا تواف کر رہا تھا تواف کرتے کرتے چند لوگ آئے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا حضرت عبدالمطلی بیان فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا حضرت عبدالمطلی سے لوگ شکوا کرنے لگے لوگ شکایت کرنے لگے حضرت عبدالمطلی نے کہا بتاؤ لوگا بغماملا کیا ہے لوگوں نے کہا ہے عبد المطلی آج بھی مکہ کا یہ دستور ہے مکہ کا یہ رواج ہے مکہ کا یہ ماحول ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کی بیوی ایک سال تک سوگ منایا کرتی ہے بناو سگار نہیں کرتی اس کی بیوی ایک سال تک خوشبو نہیں لگاتی اس کی بیوی ایک سال تک نائے کپڑے نہیں پہنتی لیکن عبد المطلی آپ کے گھر سے ماحول بگڑ رہا ہے آپ کی بہو آمنا خاتور مکہ کی گھلیوں میں خوشبو لگا کے چلتی ہیں حضرت عبد المطلی بیان فرماتے ہیں میں گھر جا کے لوگوں سے پوچھوں گا اپنی بہو سے سوال و جواب کروں گا گھر آئے گھر آ کر کے سرکار کی دادی حضرت فاطمہ سے کہا اے فاطمہ آج مکہ کے اندر آج خانہ کعبہ کے اندر عبد المطلی کا شرم سے نگاہ جھگ گئی شرم سے سر جھگ گیا آپ کی دادی حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں اے عبد المطلی بتاؤ تو معاملہ کیا ہے کہا ایسا ایسا معاملہ پیش آیا آپ کی دادی حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں ہاں ہاں یہ بات تو میں نے پہلے بھی محلے میں سنی تھی لیکن اے عبد المطلی جب میں اپنی بہو حضرت عامنا سے پوچھنے کے غرض سے گئی اور میں نے صرف سوال کیا تھا عامنا جواب دینے والی تھی میں نے دیکھا تھا عامنا کے ماتے سے عامنا کے پیشانی سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا تھا جسی شعاعوں سے میری آنکھیں چکا چاؤں دھو گئی تھی اور اس تجلی کو میں برداشت نہ کر سکی تھی اسی لئے میں نے سوال و جواب نہیں کیا اے عبد المطلی بگر پوچھنا ہے تو آپ جاؤ حضرت عبد المطلی فرماتے ہیں نہیں نہیں آپ بھی چلو حضرت عبد المطلی یعنی نبی کے دادا اور نبی کی دادی اور نبی کے والدہ محترمہ حضرت عامنا خاتون کے پاس پہنچے جیسے حضرت عامنا خاتون نبی کی والدہ محترمہ نے دیکھا میرے والد گرامی آ رہے ہیں میرے والد گرامی آ رہے ہیں یعنی نبی کے دادا آ رہے ہیں حضرت عامنا خاتون کمرے میں کھڑی ہو جاتی ہیں کونے میں جا کر کسی ہم کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہا اے والد گرامی آخید اس کمرے میں داخل ہونے کے اسباب کیا ہیں حضرت عبد المطلی بیان فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ اے بیٹی عامنا خاتون آج مکہ کے اندر میرا سر شرم سے جھگ گیا لوگ شکوا کر رہے ہیں لوگ شکایت کر رہے ہیں لوگ تانہ دے رہے ہیں میں آپ کی بہو آپ کے بیٹے کا سوگ نہیں مناتی ہے اے آمینہ خاتون آخر مکہ کی گلیوں میں تم خوشبو لگا کے کیوں چلتی ہو حضرت آمینہ خاتون کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں عرض کرتی ہیں اے والد محترم حضرت عبد المطلیف قسم ہے اس خدا وعدہ اللہ شریف کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے آج تک کوئی خوشبو نہیں لگائی میں نے آج تک کوئی ندر نہیں لگایا بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے معاملہ بزل گیا ہے راز بزل گئے ہیں اے عبد المطلیف اب تو کیسی اتجیب کی ہو گئی حضرت عبد المطلیف بیان فرماتے ہیں بتاو آخر معاملہ کیا ہے معاملہ کیا ہے اگر تُو نے خوشبو نہیں لگائی تو یہ مہتی ہوئی دیوارے کی گواہی دیتی ہیں تیرے جانے کی یہ کپڑے کیوں گواہی دیتے ہیں کی تُو نے خوشبو لگائی ہے حضرت عامینہ خاتون دھر کے اندر داخل ہوتی ہیں جسی تکیے پہ سوتی ہیں اس تکیے کو اٹھا کر کے لاکے بارگاہے عبد المطلیف میں حاضر کر دیتی ہیں اے عبد المطلیف اے والدِ گرامی ذرا اس تکیے کو سونگ ہے تو ذرا سہی حضرت عبد المطلیف نے جب اسے اپنے اپنے ناک کے پاس لگایا حضرت عبد المطلیف کہتے ہیں میں خانہِ کعبہ کا متولی ہوں میں خاندانِ قریش کا سردار ہوں سارے مکہ کی گلیوں کو چھان ڈالا لیکن قسم ہے اس غدائے وعدہ اللہ شریف کی مکہ کے بازار میں آج تک میں نے ایسی خوشبو نہیں دیکھی ایسے عیقوں نہیں دیکھی نارے تکبیر نارے رسالت فورس مقدس فیضانِ مقدومِ سمنہ فیضانِ جہاں کی رسانے فیضانِ مطین الاولیہ اسبان اللہ میں نے آج تک مکہ کی گلیوں میں ایسی خوشبو نہیں محسوس کی اے آمنہ خاتون معاملہ کیا ہے سرکار کی دادی حضرت فاطمہ پھر گھر کے اندر جاتی ہے حضرت آمنہ خاتون کا دوپٹہ اٹھاتی ہے لاکہ حضرت عبد المطلیق کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہے اے عبد المطلیق یہ تو سرحانے رکھنے والی چیز تھی محکتی ارے آمنہ جس دوپٹے کو وڑھ لیتی ہے اس دوپٹے سے بھی خوشبو محکنے لگتی ہے محترم سامعین و حاضرین حضرت آمنہ خاتون کھڑی ہیں حضرت آپ کی نبی کی دادی حضرت فاطمہ مٹی کے دیوار کے پاس جاتی ہیں اور کچھ مٹیاں وہاں سے لیتی ہیں کچھ مٹیاں وہاں سے اکھارتی ہیں اور لاکر کے حضرت عبد المطلیق کے پاس رکھ دیتی ہیں اے عبد المطلیق میں نے ایک ہفتہ پہلے دیکھا تھا حضرت آمنہ خاتون نے اس مٹی کی دیوار سے ٹیک لگایا تھا اس ہاتھ کو اس مٹی کے دیوار پر رکھ دیا تھا ایک ہفتے کا زمانہ گزر گیا لیکن آج بھی مٹی ذرا سنگھیں اس مٹی سے خوشبو محسر ہو رہی ہے خوشبو آ رہی ہے حضرت عبد المطلیق میں جب کھڑا تو واقعی میں اس سے خوشبو آ رہی تھی حضرت آمنہ خاتون کھڑی ہیں اے والد گرامی اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے میں جس راستے سے چلی جاتی ہوں وہ رستہ مہگ جاتا ہے جس گلی سے چلی جاتی ہوں وہ گلی مہگ جاتی ہے اے والد گرامی حضرت عبد المطلیق معاملہ صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ معاملہ تو اور آگے بڑھ چکا ہے حضرت عبد المطلیق بیان فرماتے ہیں اے آمنہ خاتون بتاؤ اور کیا معاملہ ہے حضرت عاملہ خاتون عرض کرتی ہیں اے والد محترم جب تک عبداللہ کی امانت میرے شکم میں نہیں آئی تھی جب تک عبداللہ کی امانت میرے پیٹ میں نہیں آئی تھی میں اسی مکہ کی گلیوں میں جب چلا کرتی تھی تو کانٹے چوبھے کرتے تھے کانٹا چوبھا کرتا تو کانٹے چوبھا کرتے تھے جب اسی مکہ کی گلیوں میں چلا کرتی تھی نوکیلے پتھر پیرو میں دھسا کرتے تھے نوکیلے پتھر چھپ جایا کرتے تھے لیکن اے عبد المطلیق جب سے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے اگر میں ان مکہ کی گھلیوں میں پیدل چلتی ہوں ننگے پیر چلتی ہوں اگر میں کسی نوکیلے پتھر پہ اپنے قدم کو رکھ دیتی ہوں تو وہ پتھر چھبتا نہیں ہے بلکہ ریشن کی طرح ملائم اور نرم ہو جایا کرتا ہے اے عبد المطلی معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حضرت عبد المطلی بیان کرتے ہیں اور کوئی معاملہ پیش آیا کہاں ہاں ہاں اے والد محترم حضرت عبد المطلی پہلے میں جب جاتی تھی تو انسان بیابان جنگلوں سے گدرتی تھی کسی ذرخت کے پاس سے جاتی تھی تو ہوا کے صرف مست جھوکے ملا کرتے تھے لیکن اے عبد المطلی جب سے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے جب سے عبداللہ کی امانت میرے پیڑ میں آئی ہے میں اگر کسی پیڑ کے پاس سے جاتی ہوں تو صرف پیڑ ہی نہیں بلکہ درخت کے ایک ایک پتھے سے آواز آتی ہے افراد و السلام علیکہ یا امی رسول اللہ حضرت عبد المطلی بیان کرتے ہیں اور کوئی معاملہ ہو تو بتاؤ حضرت عبد المطلی فرماتے ہیں اور کوئی بات ہو تو بتاؤ حضرت عامنہ خاتون فرماتی ہیں اے عبد المطلی بھی اور بھی معاملات ہیں کہا اور کیا معمہ ہے کہا معمہ یہ ہے عبد المطلی مکہ کی ساری عورتیں جب کوئے پہ پانی بھرنے کے غرض سے جاتی ہیں اپنے ساتھ ڈولہ اور رسیہ لے کے جاتی ہیں اس کے پہلے جب آمینہ مکہ کی گلیوں سے گزر کر کے کوئے پہ جاتی تھی تو دولہ اور رسی لے کے جاتی تھی لیکن جب سے آپ عبداللہ کی امانہ میرے شکم میں آئی ہے اب آمینہ کو ڈول لینے کی ضرورت نہیں پڑتی آمینہ کو رسی لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ آمینہ کوئے کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے کوئے کا پانی آٹو میٹی کو پر چلا آتا ہے میں اپنے برطن کو پر کرتی ہوں اور اپنے گھر کے لیے واپس چلی آتی ہوں اے عبد المطلی مکہ کے گئے عورتیں مجھے کوئے کے پاس کھڑا رکھتی ہیں اے آمینہ جب تک تم کوئے کے پاس رہتی ہو پانی رکا رہتا ہے اور جب تم چلی جاتی ہو پانی اپنے ستہ پر چلا جاتا ہے اے میرے والد محترم میں نے کوئی خوشبو نہیں لگایا ہے عبداللہ کے سوق کی جہاں تک بات ہے میں پورے پورے چوبیس گھنٹے ہو جاتے ہیں پورے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتی ہوں لیکن یہ معاملہ کیا ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا حضرت عبد المطلی بیان فرماتے ہیں اے آمینہ خاتون جب تم دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی تم نے کہا تھا میرا بیٹا اس دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا تب ہی بمہ نے کہا تھا ارے یہ یتیم نہیں بلکہ یتیموں کا والی بن کے آ رہا ہے یہ بے بس نہیں ہے بلکہ بے بسوں کا بے قسم بن کے آ رہا ہے محترم سامعین و حاضرین وقت گزر جاتا گیا ٹائم آتا گیا حضرت عبد المطلی بیان فرماتے ہیں ایک روز میں خانے کعبہ کا تباف کر رہا تھا سامعین و حاضرین آج بھی کسی کے گھر میں ڈگر گر 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 descended بچے کی پیدائش کا موقع آ جائے ایک عورت دوسرے عورت کی حلف کے لیے جاتی ہے ایک عورت دوسرے عورت کی مدد کے لیے جاتی ہے محترم سامعین و حاضرین آج تو سائن سے نے ترقی کر لیا آج ہم کہیں بلاک پہ لے کے چلے جاتے ہیں کہیں مہیلہ میں لے کے چلے جاتے ہیں معاملہ اور بگڑ گیا لکھنو لے کے پہنچ گئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں سب کو صحیح و سلامت رکھے لیکن جب نبی کی پہدائش کا موقع آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا موقع آیا حضرت آمینہ خاتون فرماتی ہیں جب مجھے درد ویلادت شروع ہوئی حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں نے اپنے گھر کی ایک بادی کو محلے میں بھیجا جاؤ محلے کی کچھ دائیوں کو اکٹھا کرو محلے کی چندہ عورتوں کو اکٹھا کرو محترم سامعین و حضرین حضرت آمینہ خاتون فرماتی ہیں بھائے بادی جب محلے میں گئی گاؤں میں گئی قصبے میں گئی قریے میں گئی اس نے پہلی دائی سے کہا اس نے آنے سے انکار کر دیا بوسرے سے کہا آنے سے انکار کر دیا کہا آنے سے انکار کر دیا اے لوگوں آنے سے انکار کیوں کر رہی ہو اے دائیوں نبی کے گھر آنے سے انکار کیوں کر رہی ہو دائیوں نے باندی سے کہا ہم عبداللہ کے گھر نہیں جائیں گے عبدالمطلب کے گھر نہیں جائیں گے اس لیے کہ یہ بچہ یتیم ہو کے پائدہ ہو رہا ہے اس کے یہاں اگر جائیں گے درحم و دینار نہیں ملیں گے اس کے یہاں اگر جائیں گے مال و سروت نہیں ملے گا اس کے یہاں اگر جائیں گے روپے پیسے نہیں ملیں گے تمام دائیوں نے آنے سے انکار کر دیا باندی نیا کر کے حضرت آمینہ خاتون سے کہا اے آمینہ خاتون کوئی باندی آنے کے لیے تیار نہیں ہے ادھر باندی حضرت آمینہ خاتون سے فرما رہی ہے ادھر رب تبارک وطالعہ بلبلے صدرہ سے ارشاد فرماتا ہے اے بلبلے صدرہ دیکھتے کیا ہو ارے کسی اور کی پیدائش کا موقع نہیں ہے بلکہ جنت میں جاؤ وہاں سے جھنڈے لو ایک بیت المقدس پہ دوسرا خانے کعبہ پہ تیسرا حضرت عبد المطلیب کے چھچ پر اور سنو سنو اے عبد المطلیب ان بادیوں نے ان دائیوں نے آنے سے منع نہیں کیا بلکہ مشیعت خدا بندی ہے ایک پاک بچے کی پیدائش کے موقع پر کسی نباک دائی کا آمینہ کے گھر میں دخول ہو میری مشیعت کو گوارہ نہیں ہے میری محبت کو گوارہ نہیں ہے اس لیے جاؤ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم سے کہہ دو فیران کی بیوی حضرت آسیہ سے کہہ دو تمام لوگوں کو بھولا کر کے حضرت آمینہ خاتم ان کے گھر میں تاخل کر دو اس لیے کی کسی اور کی نہیں بلکہ نبی آخر سنوہ کے پیدائش کا موقع ہے محترم سامین و حضرین اللہ رب العزت ہم تمامی لوگوں کو حق بولنے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے مولا ہم سب کے دلوں میں حضرت آزم بابو وہ دیگر شہدائی قرآن کی محبت الفت پیدا فرمائے تشنگی جم گئی پتھر کی ترہا ہوپ پر تیرے دریا سے بھی میں ٹوپ کے پیاسا نکلا وآخر تاواہ من الحمدللہ رب العالمین استغفراللہ ربی من کل زمد مواتو ملے